اسلام علیکم نمسکار ناظرین میں محمد کامران آپ دیکھ رہے ہیں کے فوڈیو نیوز آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے محتور سکسیت سے کرانے جا رہے ہیں جو کسی تعروف کے محتاج نہیں لیکن پھر بھی رسم ادائیگی کے لیے میں ان سے متعلق چند خاص باتیں آپ کے گس گزار کرنا چاہتا ہوں آج ہم آپ کو ایک ایسے بے خواب بے باق اور قابل رہنوما سے ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں لمبا سفر تیہ کیا ہے اور رائے دہندگان کی نبز سے خوبی واقف ہیں اور باسرے روزگار بھی ہیں وہ الیکسن جیتے یہاں رہے ہیں اس کی مقبولیت میں واقعی کوئی کمی نہیں ہوتی مسئلہ کوئی بھی ہو لوگ سب سے پہلے ان سے رجوع کرتے ہیں وہ اپنی قابلیت کے دم پر برے سے برے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میں کڑھوڑا پنچائت کے گرانگ سیبا کیندر کے سنچالک جناب عبدو سمج صاحب کی اور پپو صاحب کی لیجیے پیش خدمت ملاحظہ فرمائے دوسریوں روم میں عبدو سمج جی بھی ہیں چلی ہم ان سے بات کرتے ہیں الیکسن کی راجنیتی کی رن نیتی کے وارے میں میں عبدو سمج گرام سہرول پنچائت کرہارا کا ستھائی نیواسی ہوں میرا جراجنیتی کیریئر جو ہے ورس دو ہزار سات سے سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارے یہاں باڑھائی تھی بینی پٹی پر کھنڈ کے انترکت جو ورس دو ہزار سات میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کس طرح کی پرلے کاری بار تھی جس میں کافی چھتی ہوئی تھی تو اسی سمیں ہمارا راجنیت سے سنبند جورا تھا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مکھیا پت پہ ہی الیکسن لڑنے کا نیرنے کیوں لیا مکھیا پت سے پہلے بھی میں نے الیکسن لڑا تھا ورس دو ہزار ایک گیارہ میں اس سمیں میں جلہ پارشت کے لیے اپنا نومنیشن کروایا تھا یہاں کی جو چھتر سنکھا جو ہمارے تھا وہ جنرل تھا جنرل پروس تو میں نے اپنا نومنیشن فرس ٹائم دو ہزارے گیارہ میں کیا تھا اور کافی لوگوں نے ہمارے پنچائیت کے لوگوں نے کافی ووٹ دیا ایسا نہیں ہے مطلب پورے پنچائیت میں سب سے ٹاپ اسطحان پہ ہمارے جنتا نے ہم کو رکھا اور مکھیا کا الیکشن جہاں تک رہی بات مکھیا کے الیکشن کے نیرنے کی بات تو نیرنے ایسا ہے کہ میں نے پہلے جو الیکشن لڑا دو ہزار گیارہ میں تو جلہ پارشت کا تھا اس کے بعد جو ہے سیٹ جو ہے مطلب آرکشت ہو گئی تو ہم نے نیرنے مطلب نہیں لیا کہ نہیں لڑنا ہے جلہ پارشت اور بہت لمبا چھتر ہے اس میں محلہ کو گھومنا ہے تو پھر کافی مشورہ کرنے کے بعد جو ہے ہمارے جو بھی سبچنتک ہیں ان سے جب مشورہ ہوا تو میں نے مکھیا کا الیکشن جنرل محلہ ہمارے ہاں تو ہم نے مکھیا کا الیکشن اپنی وائف کو لارانے کی ہم نے کیا کوشش اور لڑے بھی اور سممان جنک بھوٹ ملا مجھے اس سے کوئی دکھ نہیں ہے گوجستہ الیکشن میں آپ اپروکس سارے تین سو بھوٹ سے ہار گئے تھے اس کی کارن کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی گوجستہ الیکشن میں ہارنے کا کارن مکھے ہماری نظر میں کہ ہم نے کم محنت کیا ہم نے لوگوں کے دل جیتنے میں مطلب ہماری طرف سے کمی رہ گئی لوگوں نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا سارے تین سو پلس بھوٹ آیا جبکہ سات سو چوالیس پہ ہمارے یہاں سیٹ کلیر ہوئی تھی تو اس میں سارے تین سو پلس بھوٹ ہمارے پاس آیا اور ہمیں لوگوں نے بہت چاہا اب ہماری محنت ہماری محنت جس طرح سے ہمیں ڈو ٹو ٹو محنت کرنا چیئے تھا لوگوں سے ملنا چیئے تھا پنچائیت بہت بڑا ہے اور میں کام کر رہا تھا اپنے کام میں تھوڑا بیس تھا تو میں زیادہ وقت نہیں دے سکا اور وقت سائد میری نظر میں یہ ہے کہ میں نے لوگوں سے ووٹ مانگنے میں کمی کر دی جس کے قارن یہ ساتھ جو میں ہارا تو اس کا قارن بس یہی ہے تو اس کو اس بار سدھاڑ کرنے کے لئے آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں نہیں میں کوسس کر رہا ہوں ویسے بھی آپ جان رہے ہیں میں گراہک سیوہ کندر کا سنچالک ہوں اور روج پرتی دن جو ہے ڈیر سو دو سو لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے اور باتچیت ہوتی ہے لوگ کے ساتھ جو میرا بیوہار ہے لوگ بھی جان رہے ہیں کہ کیسے ہیں تو اس کے جریعے بھی ہمارا مطلب کیمپین ہوتا رہتا ہے وقتی طور پر جب موقع ملتا ہے اور ہمارے پنچائیت کے لوگ آتے ہیں تو ان سے اچھی باتیں ہوتی ہیں ان سے رائے مشورہ ہوتا رہتا ہے اور اس بار میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ دوٹو دوٹ محنت کرنے کا اور ہمیں بس یہی مطلب ایک راستہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں لوگوں کی سمسیاؤں کو سمجھیں تو میں کوشش کر رہا ہوں اس بار کہ میں دوٹو دوٹ محنت کروں اور لوگ امید کرتا ہوں کہ جنتہ ہمارے یہاں کی جنتہ ہمیں ستہ میں لانے کی ہمیں مطلب ورٹ کرے گی ہمارے لئے اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے تو اس بار آپ کا الیکشن لڑنے کا مدہ کیا ہوگا الیکشن لڑنے کا دیکھیں میرا تو پچھلے ٹائم سے ہی مدہ ہے کہ میں جب بھی لڑا ہوں تو وہ بھرسٹا چار کے خلاف تو بھرسٹا چار آج کے ڈیٹ میں کنکن میں بسا ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کنکن میں ہر جگہ ہے ہر جگہ موجود ہے بھرسٹا چار جو ہمارے ہمارے جو ہماری سونچ ہے جو ہماری مطلب میں جو سونچتا ہوں کہ سب سے بڑی جو سمستیاں ہے وہ ہے سکھا کی اب لوگ سکشت نہیں ہوں گے تو روزگار جو ہے نہیں ہا پائے گا اور یہی ایک سمستیاں ہے کہ سکشت نہیں हो پا رہے ہیں لوگ اور جس طرح کے اسکول ہے سرکاری اسکول ہیں جس طرح کی پرہائی ہو رہی ہے اور جس طرح سے لاپروہی کے ساتھ مطلب پرہای ہو رہی ہے بچے جارہ ہیں نہیں جارہ ہیں کوئی مطلب گائیڈ لائن نہیں ہے کوئی مطلب دیکھنے والے نہیں ہیں اس کو اور جو ہمارے گارجینز جو ہوتے ہیں مکھیا ایک بہت بڑا پد ہے پنچائت کیا اور ان کو چاہیے تھا کہ مطلب ہم اس پر دھیان دے خاص طور سے سکھا کے اوپر لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا اور استثیتی یہ ہے کہ آج بچے جو ہے مطلب برباد ہو رہے ہیں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے اور مہاں تک میرا ماننا ہے کہ بینہ سکھا کے زندگی جو ہے ادھوری ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ کے باتوں سے کئی سارے سوال باہر نکل کے آئے ہیں میں یہ کام نہ کرتا ہوں کہ اس بار آپ کی جیت مقدر ہو اور آپ بھاری متوں سے جیت حاصل کرے آپ نے کہا کہ کرپسن کے بھی حوالے سے ایک بات کی اور دوسرا سوال آپ نے جواب میں یہ دیا کہ سکھا میں بھی کمی ہونے کی وجہ سے کرپسن ہوتا ہے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کرپسن کو دور کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ کیا قدم اٹھائیں گے اگر آپ سدہ میں آ جاتے ہیں تو نہیں دیکھیں ایکچولی ہمارے سطح میں آنے سے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی جہاں جہاں کرپسن ہے تین چار پانچ جگہ ہیں ایسی جگہ جہاں پہ کرپسن ہے زیادہ ہماری نظر میں میں یہ نہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا پرسنل ایک نظریہ ہے جو تو وہ ایک ہے سکھا جو سستان ہے جو اسکول ہے وہاں کس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہے تو وہاں ایک کرپسن ہے دوسری طرف اگر آپ آئیں گے تو آگنباری ہے جو سرکار کی طرف سے تو آگنباری کے اندر کھولا گیا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے کو سکھت کیا جائے ہاں نا ٹریننگ دیا جائے جو بیسک سکھا ہے وہاں سے ملتی ہے ماں کے گوت کے بعد آگنباری سے جو کندر ہے وہاں سے لیکن وہاں بھی جو ہے دیکھنے کو ملنا ہے وہاں سکھا کا کوئی نام نہیں ہے بس ٹائم مطلب کھانا پورتی چل رہی ہے بس یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کھانا پورتی ہے ہاجری بن رہی ہے بچے جائیں نہ جائیں بس ایسے ہی ہو رہا ہے دوسری طرف کرپشن کے بعد جو ہے آپ آتی تو کرپشن میرے آتے ہی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری سنسطان ہے ہمارے پنچائت میں جو آج کے ریٹ میں کرپشن فیلا رہے ہیں تو وہ سارے لوگ اپنے آپ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح راستے پا جائیں گے ہمارے آتے ہی تو آپ جیتنے کے بعد مطلب سکھا بھی بھاگ کے لیے کس طرح سے کام کریں گے ہمیں جیتتا ہوں تو سب سے پہلے سکھا کے لیے ہی کام کروں گا کیونکہ بینا سکھا کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بینا آپ ایجوکیٹر ایجوکیشن نہیں پرابت کرتے ہیں تو جن لگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ پڑھائی لکھائی کریں گے وہی لوگ ترقی کر سکتے ہیں دوسرا دیکھئے گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ اگر کسی ایک انپڑ آدمی ہے اگر اس کو ترقی مل جاتی ہے تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور اس کی محنت کا ہے لیکن آپ دیکھیں جندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہوگا تو اس اسطر پہ جو مجھے جیتنے کے بعد میں یہ کام کروں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے گرامینوں کے ساتھ عام سواب کی میٹنگ رکھوں گا اور سب سے پہلے ایڈیوکیشن پر فوکس کروں گا کہ بھائی آپ اپنے لوگ بچے کو اسکول بھیجیں اس اسطر پہ جہاں تک ہوگا ممکن میں کوشش کروں گا گارڈین سے مل کے آم سوا کر کے ڈوڑ ٹوڑ کر کے اس کے بعد میں بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کروں گا بچے سے پرسنل ملوں گا اور کہوں گا اسکول آنے کے لیے اور کوشش کروں گا اندھیم سمیہ تک میں کوشش کرتا رہوں گا میں آج بھی کوشش کر رہا ہوں اور کل بھی کوشش کروں گا ہمارے سماج میں ایک چیز کی اور کمی ہے سواست بھی بھاگ کے لیے اس پہ آپ کس طرح سے کام کریں گے دیکھئے ہمارے پرخند میں تو بہت سارے پنچائت ہیں جہاں اپساس کے اندر ہیں لیکن میرے ہاں بھی ایک اپساس کے اندر ہے سہرول میں اور وہاں ایک یونانی اپساس کے اندر بھی تھا تو کیا تھا کہ وہاں پہ ابھی جو ہے سرکار کے سبھی نیم نردیس کو تور کر لوگ آ نہیں رہے مطلب یہ جو دکٹر ہیں یا اینم ہیں وہ لوگ آ نہیں رہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں ستہ میں آؤں گا تو یہ سارے لوگ خود بخود اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اور ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو وہاں سے دوائیاں جو بھی سمسیائیں ہیں سردی خانسی بخار جو بھی ایک چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں جو پراتمیک اپچار کے لیے ہوتی ہیں تو وہ دوائے انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا سکریہ آپ کا لاشٹ میں انت میں آپ کرہڑا پنچائد کی جنتہ کو کیا محصص دینا چاہیں گے کیا کہیں گے آپ ان کو میں کرہڑا پنچائد کی جنتہ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ کریں ایماندار کو اچھے کو سچھے کو آپ ایماندار کو اگر ووٹ کرتے ہیں وہ آتا ہے نشط طور پر وہ آپ کے بچوں کا بھویسے بنائے گا اور وہ آپ کے بچوں کے بارے میں سوچے گا وہ آپ کے بچے کو بھویسے کو بنائے گا جس سے ہمارا سماج کا پورا وکاس ہوگا تو اس لیے ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک سچے کو اچھے کو چنیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر میں اسی یوگی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ میں اس لائق ہوں تو آپ مجھے ووٹ کریں اور مجھے ایک موقع دے سیوا کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نراث نہیں ہوں گے ایک اور سوال ہے میرا کہ لگ بگ لوگوں کے پاس تو راسن کارڈ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس راسن کارڈ نہیں ہے تو آپ جب سطح میں آئیں گے تو کیا کریں گے عوام کے لئے دیکھیں آپ کا کہنا درست ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس راسن کارڈ ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن میں نے جو دیکھا ہے جو لسٹ دیکھی ہے میرے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ میں آٹی آئی کارج کرتا بھی ہوا کرتا تھا ایک ٹائم میں دوہزار آٹھ میں فرس ٹائم جب میں آیا تھا راجنیت سے جڑا دوہزار سات کے بعد تو اس کے بعد مجھے میں جانتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں آن لائن چیک کرتا رہتا ہوں سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں کہاں کرپشن ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس راسن کارڈ ہے بہت کیا ہے کہ پدادی گاڑی گن یا نیتا گن سے مل کر ان کو ان کا راسن کارڈ نہیں ملا جس کی وجہ سے ان کو آج تک آناز نہیں مل رہا ہے اور جن لوگوں کو راسن کارڈ نہیں ملا ہے یا نہیں بنا ہے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جب میں ستہ میں آؤں تو ان لوگوں کو میں اپنے جو پنچائید بھونے وہاں بیٹھ کر ان لوگوں کو کرواں یہ نہیں کہ ان کو بینی پٹی پرخند میں ان کے لئے جانا پرے گا پنچائید بھون سے ہی سارا سنچالہ نوگا ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی میرے نظریہ سے ایک اور چیزیں ہیں جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب اگر ستے دھاڑی کیا کر رہا ہوتے ہیں کہ بار رہات کے ریلیپ کے نام پر دو ہزار روپے اس میں رکھ لیتے ہیں اندرہ آواز کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس پر بھی گرامین سے وہ دس بیس ہزار روپے کی وصولی کرتے ہیں اگر آپ ستہ میں آ جاتے ہیں تو اس کرپشن کو کیسے روکیں گے اور اس کے لئے کیا قدم اٹھائیں گے نہیں دیکھیں ہمارے ستہ میں آنے کے بعد تو یہ کرپشن اپنے آپ سوتہ ختم ہو جائے گا سبھی لوگ جان رہے ہیں پرکھنڈ اسطر پہ ہو یا انومنڈل اسطر پہ ہو کہ جان رہے ہیں سب لوگ آپ نے پہلے کہا میرے نام کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ہاں کوئی یہ جاننے کہ اب دستہ مد کس کا نام ہے سارے انومنڈل اسطر پہ ہمیں جان رہے ہیں لوگ اور جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ یہ ساری چیز اٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی اور میں ایک بات جرور کہوں گا کہ جنتہ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایماندار ہوں گے تو آپ آواز اٹھائیں گے کرپشن کے خلاف بھرستہ چار کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے سوہتا یہ بھرستہ چار اپنے آپ ختم ہو جائے گا جی بہت بہت سکریہ آپ کا یہ تھے ہمارے ابو سمد صاحب جی اور پپو جی یو آئی کے گرہاک سیوہ سنچالک میں محمد کامران آپ دیکھ رہے ہیں کے فوریو نیوز سچ سب سے پہلے اسی طرح کا لٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے اگر ہماری خبریں ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو کرپشن ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریں دھنے بات